بسم اللہ الرحمن الرحیم سردیاں آنے سے پہلے ہی ہم مکھڑی ہلوہ سکھا دیں ڈیک پاؤ میں نے سوچی نہیں تھی ایک پاؤ میں نے گھی لیا ہے ایک پاؤ ہی میں نے شگر لیا ہے اور ٹو سے ٹری ڈیول سپون جو ہے میں نے ملک لیا ہے دودھ لیا ہے اگر دودھ نہیں ہے تو آپ پانی بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور تین سے چار عدد میں نے چھوٹی الائچی کے لیے ہے تو چلتے ہیں تیاری کی طرح سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک کڑائی لینی ہے فلیر میں نے کر لیا ہے اپنا آن تو اب میں اس میں شامل کروں گی سب سے پہلے شگر جتنی میرے پاس سوچی تھی سوچی کو میں نے اس سے ہاف مطلب ڈیٹ پاؤ تھی تو ایک پاؤ میں نے جو ہے وہ چینی نہیں ہے تو جو سوچی تھی اس کو میں نے کھلے پانی میں تقریباً ڈیٹ سے دو گھنٹے پہلے بھی گھو دیا تھا دودھ میں بھی آپ اس کو بھی گھو سکتے ہیں اور پانی میں بھی آپ اس کو بھی گھو سکتے ہیں ابھی ہم نے چینی میں اور کچھ بھی شامل نہیں کرنا تھوڑا سا ہنگ جو ہے وہ اس کو ایسے ہی منٹ ہونے دیں گے اب میں اس میں ڈالوں گی دو سے تین جو چمچ ہے وہ دودھ کے دودھ کے جگہ آپ اس میں پانی بھی شامل کر سکتے ہیں پانی بھی زیادہ نہیں ڈالنا بس پھرکل ہلکا سا یہ جو ہماری چینی ہے وہ منٹ ہو جاتھ ہو لیسی اب ہم اس کو پہلے منٹ کریں گے ہلکی آنچ پہ آنچ اکر ہم نے تیز کی تو وہ ہمارا جو لے ستارس کا ہمیں چینی کا مکسچر چاہیے وہ نہیں ہوگا وہ پھر یہ ہوگا کہ چینی ہماری ایک دم سے جو ہے وہ براؤن ہو جائے گی تو آنچ ہم جو ہے وہ اپنی سلو کریں گے سوچی کو آپ لوگ پہلے سے دو کھنٹا پہلے ہلاس میرے مکھویا کریں اگر پانی میں بھگوئیں تو تب بھی ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے لیکن اگر آپ اس کو دودھ میں بھگو دے تو وہ زیادہ اچھا آپ کو فلیور دیتا ہے لیکن میں نے آج جو ہے وہ پانی میں بھگویا تھا کھینی ہماری ملٹ ہونا شروع ہوگی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ایک پاک گھی اس میں آپ آئل بھی ویسے ڈال لیں اگر آپ کے پاس گھی اویلیبر نہیں ہے لیکن ہلوے جو ہوتے وہ گھی میں ہی مزا کرتے ہیں اب ہم چینی اور جو ہمارا گھی ہے اس کو ہم مکس کرتے ہیں ساتھ ہی اب میں اس میں تین سے چار ادر چو چھوٹی الائچی ہے وہ بھی شامل کروں گی ہشپو کے لئے آنچ یا کو ہم نے سلو رکھنی ہے یا سلو سے تھوڑی اسی آپ میٹیم آگی کر دیں آپ نے تیز جولا جو ہے وہ نہیں رکھنا یہ تو جو مکھڑی اصل مکھڑی ہلوے کا ٹیسٹ ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا چینی اور گھی کو ہم نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کرنا ہے اور اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ یہ ابھی آپ کو بابل سپنتے میں نظر آ رہے ہوں گے تو ہم نے ہلکی آنچ پہ اتنا اس کو کرنا ہے کہ جو ہمارا چینی ہے وہ اور گھی کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے اور آنچ پھر میں آپ کو بار بر بتا رہی ہوں آنچ ہم نے سلو رکھنی ہے سلو آنچ میں ہم نے اس کا لیستار سا ایک سٹرکچر جو ہے وہ تیار کرنا ہے جو گولڈن براؤن کلر ہمیں اپنے گھی اور چینی کا چاہیے تھا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آ گیا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو جلاوہ رنگ بھی نہیں دینا اور نہ بہت ہلکے رنگ میں اتارنا یہ دیکھیں یہ کلر ہونا چاہیے ہمارے پاس اب یہ اس میں لیست کر رکھی ہے کہ لیست کرنا شروع ہوگی ہے جو ہمارے مکھٹی ہلوے کے لیے بہت ضروری ہے اب میں اس میں جو اپنی سوچی ہے وہ شامل کروں گے سوچی کا جو ہمارا پانی تھا وہ میں نے نتھار لیا ہے اب میں اس میں جو زرہا سا پانی ہے گھیلی گھیلی سوچی اس سمیتھ یہ میں اپنے مکسچر جو ہمارا گھیلی ہے اس میں شامل کرتی ہوں اب بہت افتیاب کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس کو مکس کریں گے ساری سوچی جو ہے وہ ہم نے اس کے بیچ میں شامل کی ہے آنچ بلکل میری سلو ہے سلو آنچ میں ہی جو اس میں لیس آئے کی نا آپ میرے طریقے سے ضرور اس کو ٹرائے کیجئے بہت آسان ہے پہلے میں بھی یہی سمجھتی تھی جب مجھے نہیں آتا تھا مکھٹی ہمراں کتنا مشکل ہوگا یہ ہے وہ ہے لیکن اب جب بنایا ہے تو لوگ یقین کریں فرمائش کر کے بھنواتے ہیں بہت مزے کا بنتا ہے تو میں نے سوچا سلو میں تو بہت ہی مزے کا یہ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کروں اب جو ہے نا اس کے بعد تقریباً یہ ہمیں ایک سے ڈیٹھ کھنٹا لگے گا یہ اس کی کوانٹٹی تھوڑی ہے تو یہ تقریباً آدھے کھنٹے میں انشاءاللہ تالہ ڈن ہو جائے گا لیکن اگر کلو سوچی ہو تو تقریباً ایک سے ڈیٹھ کھنٹا وہ بھنائی میں لیتا ہے تو اس کو اب ہم انگی آنچ پر جو ہے وہ گھونتے رہیں گے تھوڑا سا سوچی کا کلر جو ہے جینج ہو اور اس کے ساتھ اس سے مکس ہو جائیں پھر میں آپ سے ملت رہوں اس میں مسلسل ہم نے شمت چلانا ہے اس کو کلر براؤن کرنا اور اس میں چیزیں وغیرہ شامل کرنا اس میں کیا کہتے ہیں کہ فنکاری نہیں ہے صرف اس میں جو ہے جمت چلانا مسلسل تو یہ ہوتا ہے کہ میند تلق کام ہے لیکن جس ٹائم آپ کے کھاتے ہیں ساری میند آپ کی جوتی ہے وہ وصول ہو جاتی ہے اس طریقے سے آپ نے سارا ہلوہ ہمارا جو ہے وہ مکس ہوتا رہے ساتھ ساتھ اور اس میں جو ایک وہ لیزتار سپن ہے وہ آج ہے کیونکہ اس کو ہم نے چھوڑنا بلکل بھی نہیں ہوتا یہ ساتھ لگ بھی چاہتا ہے ساتھ سات میں اس کو بھولتی ہو پھر آپ سے ملتی ہو جی ویورز تو یہاں پر یہ دیکھئیں تقریباً دس منٹ ہوگی ہیں مجھے ہلوے کی بنائی کرنے میں ہلکا لکا سا اس کا جو کلر ہے وہ بھی اور زیادہ ڈارک ہو رہا ہے جی ویورز تو یہاں پر مجھے ہوگی ہیں تقریباً تیس منٹ اس کی بنائی کرتے میں یہ دیکھئے اس کو میں اٹھاؤں یہ دیکھئے کتنا اچھا یہ جڑا ہوا بنا ہے یہ دیکھئے اگر میں اس کو توڑوں گی ہاتھ سے تو یہ الگ الگ ہوگا کتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے اور کتنا زبردست یہ ہمارا جو مکھڑی اصل مکھڑی ہلوہ ہے وہ تیار ہوا ہے لک دیکھئے آپ اس کی اور یہ اتنے مزے کی سٹیم کشپو آ رہی ہے سیزلر کچن میں اور بہت ہی مزے کا یہ ہلوہ تیار ہوا ہے مزید میں اس کو پانچ منٹ بھونتی ہو اس کے بعد میں آپ کو ڈش آؤڈ کر کے اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں دیکھئے کیا زبردست اس کا ہمارا جو ہے وہ کلر آیا ہے یہ بہت گرم ہے ابھی اور یہ بس میں آپ کو ذرا سا لکھا رہوں کہ لیکن کتنا اچھا ہمارا جو ہے وہ جوڑا ہوا مکھڑی اصل مکھڑی ہلوہ تیار ہوا ہے تو تھوڑے سے میں اوپر سے جو ہے وہ بادام ڈال دیتی ہوں کارنش کے لئے آپ جائے تو ناریل کا برادہ آپ اینڈ پہ بھی ڈیکوریشن کے لئے ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو پہلے شامل کیا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ ہے وہ اور زیادہ مزید اچھا ہو سکے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے ریسپی کو ضرور پائے کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب ہی کریں بیل آئیکن بھی پیچھ کریں اور پیچے سے آپ کو بچوں کی رونے کی آوازیں بھی آرہی ہوں گی تو اب میں اپنے ویڈیو پر وائنڈ اپ کرتی ہوں اور نیکٹس ریسپی میں دوبارہ اور پیچے ہوں گی الافیز پیچے ہوں گی